اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست محمد شان ٹیک اینڈ ایگری کلچر چینل میں ایک نائی ویڈیو دوستو یہ جو آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہے اس میں دو فصلیں کاشت کی گئی ہیں ایک تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ گندم ہے تھوڑا سا سبز نظر آ رہا ہے جو سبز نظر آ رہا ہے وہ گندم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو کھیلے نظر آ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کھیلے نظر آ رہی ہیں جو کھیلے ہیں اس میں گنہ بویا گیا ہے گنہ لگایا گیا ہے اور اس طریقے سے پنجاب میں تمام لوگ دو فصلیں کاشت کرتے ہیں ایک گندم کی اور ایک گننے کی یہ نیرہ ہے کماد جسے ابھی کٹا گیا ہے اس ٹکڑے سے اور یہ جھنگ ہے جانگو نیٹ ہے تو یہ اس میں لگایا گیا ہے گنہ بھی اور گندم ہی ایک ساتھ دوستو اس طرح فصلیں کاشت کرنے سے ہم اپنی گندم کی ضرورات کو پورا کر سکتے ہیں اور آگے ایک تیار مطلب جلدی تیار ہونے والی فصل سے گنہ کہتے ہیں کمان تو وہ بھی اور گنے کی فصل سے بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو میں آپ کو پورج کا دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ گنہ ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے دو فصلیں ہمارے ایریے میں بہت زیادہ لوگ کاشت کرتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ جو جو لوگ دو فصلیں کاشت کرنا چاہتے ہیں یعنی گندم بھی اپنی لینڈ سے لینا چاہتے ہیں اور گنے کی فصل بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو پاکستان میں جتنیاں بھی وریٹیاں ہیں نا ان تمام وریٹیوں کو اس طرح آپ کاشت کر سکتے ہو البتہ اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل جو مطلب گندم کی ہے وہ چار پانی یا پانچ پہ مطلب پاک جاتی ہے تو آپ کو ایک پانی زیادہ لگانا پڑے گا اس وقت جب آپ کی فصل مطلب پکنے کے قریب ہو یعنی بھوری ہو رہی ہو تو پھر آپ کو پانی لگا دینا چاہیے تو اسے کچھ نہیں ہوتا اور اس طرح پچھلے سال بھی کاشت کی گئی تھی فصلیں تو وہ میں آپ کو اس کا ویٹ لازمی بتاؤں گا اس سال کے اتنا آیا ہے اس سے کڑکا دوستو اگر گنے اور گندم کو ایک ساتھ کاشت کیا جائے تو ان کی ایوریج بھی بڑیا آتی ہے تو یہ رہا طریقہ دوستو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا مناسب سمجھا اور دوستو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایسا طریقہ جہاں مونڈھے کماند کے ساتھ بھی گندم کاشت کی جاتی ہے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک منفرد طریقہ لائے ہوں جو خاصہ عجیب ہو جو خاصہ عجیب ہو ہے شاید ان لوگوں کے لئے جو اس طریقے سے وقیت نہیں رکھتے دوستو یہ ایسا طریقہ ہے جس میں مونڈھی کماند میں بھی گندم کاشت کی جاتی ہے اس طریقے سے عام کاشت کار گنہ کاشت کرتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ بھی گندم کاشت کی جاتی ہے اور وہ بھی مونڈھی طریقے سے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس زمین میں پہلے گنہ تھا تو اسے کٹ لیا گیا ہے اور باقی یہ آپ کو بیل نظر آرہے ہیں تو اس طریقے سے مطلب حال لگائے جاتے ہیں یا ٹریکٹر کے ذریعے بھی لگائے جا سکتے ہیں پر وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو کھیلے نکالے جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں یہ حل جو لگائے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مونڈھی بچائی جا رہی ہے کیونکہ یہ جھانگونیٹ کی وریٹی تھی تو یہ دوبارہ مطلب ہو جاتی ہے لگ بھگ اچھی ہی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ نقصان ہو جاتا ہے یا زیادہ اگ نہیں پاتی یہ بلکل برحال ہو جاتی ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وریٹی اچھی ہو جیسے مطلب جھانگونیٹ ہے پہلے چوتی لگائے جاتا تھا وہ ٹھیک ہوتا تھا وہ اگ جاتا تھا باقی جو وریٹیاں ہیں وہ اس میں شاید خاصی اچھی پیداوار نہیں دیتی اس فصل مطلب گندم کی فصل کو کاشت کرنے کے بعد تو یہ طریقہ ہے اب اس میں حال لگانے کے بعد اس کے اوپر جو پٹلا جسے کہتے ہیں وہ لگایا جائے گا تو پھر اس پہ پانی لگایا جائے گا جیسے ہی پانی لگ جائے گا تو اس کے اوپر گندم کا چھڑکاؤ کیا جائے گا تو گندم بھی ہو جائے گی اور جو اس کی منڈی بچی ہے اس سے جو پودے نکلیں گے تو وہ آگے مطلب گنے کی فصل کی شکل میں ہمیں محصول ہوں گے اور وہ بھی بڑیا ہوتی ہے تو جیسے ہی گندم کی کٹائی ہوگی اور یہ دوبارہ تیار ہوگی گنے کی فصل تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو یہ وہ طریقہ ہے جس میں مطلب مونٹی کماند کے ساتھ بھی گندم کی پیداوار لی جاتی ہے اور وہ بھی اچھے طریقے سے یہ سمپل طریقہ ہے باقی اور طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں پر وہ تھوڑے الگ اور محنت کاش ہوتے ہیں اس پہ زیادہ محنت نہیں ہوتی ہے جب گندم کی کٹائی کی جاتی ہے اور اس میں وقفے یا جس جگہ پر نہیں ہوتا وقفے رکھ جاتی ہے زمین میں مطلب پودے نہیں اگ پاتے تو اس جگہ اور بھی ٹکڑے کاٹ کر ڈالے جاتے ہیں وہ خانے جہاں نہیں ہو پاتا تو وہ خلیے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور برحال اگ جاتی ہے تو میں نے آپ دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا مناسب سمجھا تاکہ دوستو آپ میں سے بھی جو لوگ لگانا چاہتے ہیں اس طرح کی دو فصلیں مطلب ایک ساتھ اگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کاش تکار سکتے ہیں تو یہ رہی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ لہا